پیارے بچوں اسلام علیکم تعلیم پیش رفت تاریخ کے اس پانچوے سبق میں ہم یہ سمجھیں گے کہ آزادی کے بعد جب پہلی بار ہمارے ملک میں مردم شماری یعنی بھارتی عوام کی گنتی انیس سو اکی آون میں کی گئی جس سے یہ پتہ چلا کہ ملک میں غریبی کے ساتھ ساتھ تعلیم کی بہت کمی ہے یعنی انیس سو اکی آون میں ملک میں تعلیم کی شرح صرف سترہ فیصد تھی جبکہ حکومت کے لیے تعلیم کو عام کرنا بہت بڑا مسئلہ تھا جسے حل کرنے کے لیے حکومت نے مختلف تدابریں اختیار کی مردم شماری کے سال اور تعلیم و خاندگی کی شرح انیس سو اکی آون کے بعد انیس سو اکی آون میں چونتیس فیصد بڑھی پورے بیس سال میں سترہ فیصد سے سترہ فیصد بڑھ کر کے چونتیس فیصد ہوئی انیس سو اکی آسی میں تینتالیس فیصد انیس سو اکی آنوے میں باون فیصد اور دو ہزار ایک میں چونسٹھ فیصد تعلیم کی شرح میں اضافہ ہوا جس کے لیے حکومت کی مختلف تدبیریں کار فرما تھی سب سے پہلے ابتدائی تعلیم چھ سال سے چودہ سال کی عمروں کے بچوں کی تعلیم ابتدائی تعلیم کہلاتی ہے انیس سو اٹھاسی میں ابتدائی تعلیم کو بڑھانے پھیلانے اور عام کرنے کے لیے تختہ کھریہ چوک بلیک بورڈ یعنی آپریشن بلیک بورڈ شروع کیا گیا جس کے لیے کم سے کم دو استاد جن میں سے ایک شخص استاد اور ایک خاتون یعنی عورت استاد شامل ہو جس کے لیے حکومت نے دو کمرے تجربہ گہہ کے سامان کتب خانہ یعنی لیبرری میدان اور کھل کے سامان وغیرہ اسکلوں کو حکومت کی طرف سے مدد کے طور پر دی گئی جس سے ابتدائی تعلیم کو ترقی حاصل ہوئی انیس سو چورانوی کی سکیم یعنی منصوبے میں زیادہ طلبہ والے سکولوں کو بھی ہر طرح کی تعلیمی سہولتیں دی گئیں اساکزہ کی تعداد کو بھی جماعتوں اور طلبہ کے حساب سے بڑھایا گیا ان میں کچھ فیصد خواتین مولنما کے لیے جگہ تیہ کی گئی ڈی پی ای پی یعنی ڈیسٹرک پرائمری ایجوکیشن پروگرام زیلہی اپتدائی تعلیمی منصوبے میں بھی بہت ساری سہولیات دی گئیں انیس سو پنچانوے میں ایم ڈی ایم میڈ ڈے میل یعنی دوپہر کی گزہ کا منصوبہ شروع کیا گیا جس کے تحت طلبہ کو سکول میں دوپہر کا کھانا دیا جانے لگا اور پیارے بچوں کیا آپ جانتے ہیں انیس سو ساٹھ میں ریاست مہاراشتر کے قیام عمل میں آیا حکومت نے ریاست کے لیے پہلی جماعت سے ساتھوی جماعت کے لیے ایک جیسا نساب تیہ کیا ممبئی کے ایس ٹی کالج کے پرنسپل جناب سید رعوف کو نساب کا مسودہ تیار کرنے کی ذمہ داری سوپی گئی تھی بچوں ذرا سوچو کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی بھی ریاست مکمل طور پر رخواندہ یعنی کہ مکمل طور پر تعلیمی آفتہ ریاست کہلائے تو ہاں یہ ممکن ہے یہ جو ہے وہ کیارلہ کے عوام نے ممکن کر دکھایا انیس سو اکیانوے میں کیارلہ مکمل طور پر رخواندہ ریاست بن گیا یعنی کہ وہاں کے عوام نے مکمل طور پر تعلیمی آفتہ تعلیم حاصل کی ہماری مہاراشت ریاست کے ساتھ ساتھ ملک کی تمام ریاستوں کو بھی اس کے لیے بھرپور کوشش اور محنت کرنے چاہیے کہ ان ریاستوں کی عوام تعلیمی آفتہ اور خوندہ ہو سکے اتدائی تعلیم چار سالہ تعلیم کا خاکہ تھا مدلیار کمیشن کی ذمہ داریوں میں سانوی تعلیم اس کا نساب یعنی پورشن اور تعلیم کا ذریعہ تعلیم کا طریقہ ان باتوں کے لیے کچھ تبدیلیاں کی گئی لیکن ملک بھر میں اس میں بہت مشکلات ہوئی بات میں 1964 میں ڈاکٹر ڈی ایس کوٹھاری کی صدارت میں یہ کوٹھاری کمیشن تیار کیا گیا اس کے ممبران میں جے پی نائک نامی شخصیت نے بہت اہم کام انجام دیئے اس کمیشن نے سانوی تعلیم آلہ سانوی اور جامی آتی یعنی پرائیمری سیکنڈری اور باروی جو ہیر سیکنڈری کہلاتی ہے جامی آتی یعنی یونیورسٹی اس طرح سے دس جمع دو جمع تین یعنی دس باروی اور تین سال ڈگری کورس کا خاکہ پیش کیا جسے 1972 میں لاغو کیا گیا جس نے تعلیم میں مادری زبان کے ساتھ جو آج ہم سکول انہوں تعلیم حاصل کرتے ہیں کے مطابق مادری زبان کے ساتھ ہندی اور ریاستی زبان جو کہ ہماری مہاراشت کی مراتی ہے انگریز اس طرز پر زبانیں شامل کی گئی اس کے علاوہ مسلسل تعلیم تعلیم بالغہ یعنی بڑی عمر والوں کے لئے تعلیم مراسلات تعلیم فاصلات تعلیم آزاد یعنی اوپن انیورسٹیاں جیسی باتوں پر عمل کیا گیا اور ہمارے ملک کی فہرست میں لکھی ذاتیں اور قبائلیوں آدیواسیوں کے لئے بھی حکومت نے اخراجات میں اضافے کیے اور 1972 میں تیہ کر کے 1975 میں دس وی کا پہلا سکولی انتحان لیا گیا ملک